جی دوستو ڈراما سیریل خود پرست کے اگلے قسط میں آپ دیکھیں گے کہ اسوہ کی بہن اسے ملنے آتی ہے تاکہ اسوہ کی طلاق پر افسوس کر سکے لیکن الٹا اسوہ اسے کہتی ہے کہ کس مسئیبت میں پنس گئی ہوں میں مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ایک جیل سے چھٹکارہ ملا ہے تو دوسری جیل میں ٹپک پڑی ہوں گھر میں بیٹھنا اللہ کے حکام کو ماننا اسے جیل اور عذاب لگ رہا ہے اور بچہ ہونے تک اسوہ گھر میں بیٹھ کر عدد پوری کرے گی یہ بات اسوہ سے حضم نہیں ہو رہی اسوہ اپنی ازادی کے لیے اب اس بچے کو اپنے راستی کی رکاوٹ سمجھ رہی ہے جس طرح ہنان اور اس کے گھر کو ٹوکر مار کر آئی تھی اپنی ازادی کے لیے اس بچے سے چھٹکارہ پانا بھی اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں اتنے قربانیاں جو دی ہیں اپنی ازادی حاصل کرنے کے لیے ایک قربانی اور سہی ادھر عدیل جال پر جال بچا رہا ہے اسوہ کو اپنی محبت کا یقین دلاتا ہے جس پر اسوہ اسے کہتی ہے کہ یہ جو محبت کا لفظ ہے اس سے مجھے گناتی ہے اسوہ کی بات سن کر عدیل مسکراتا ہے کہ تم کبھی سمجھ ہی نہیں سکتی میں کیا چاہتا ہوں دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ بینش اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی لگم پر شکایت لائے بغیر اپنے رب کے سامنے آجزی سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے مظلوم کی خاموش آہے اور خاموش دعائے ظلم کرنے والے کو سنگسار کرنے کے لیے کافی ہے بینش جو خود عدد میں ہے اور وہ ہنان سے کہتی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہمارا اس طرح ہکٹے رہنا ٹیک ہے اسوہ کا بورا وقت شروع ہو چکا ہے کیونکہ اس کی ماں کو خواب آنے لگے ہے کہ ان کی بیٹی پر بہت بڑی آفت آنے والی ہے اور وہ جا کر اسوہ کو بتاتی ہے کہ جب سے تمہارا طلاق تمہاری طلاق ہوئی ہے مجھے عجیب عجیب خواب آنے لگے ہیں وہ خواب میں دیکھتی ہے کہ اسوہ کسی انچائی پر کڑی ہے اور ایک دم سے نیچے گر جاتی ہے اور اس کے پیچھے کڑی اس کی ماچی خیمارتی ہے روز اپنی بیٹی کے بارے میں ایسے خواب دیکھ کر وہ پریشان ہوتی ہے جبکہ اسوہ اسے انہیں کہتی ہے کہ آپ نے پوزول کی ٹینشن اپنے سر پر سوار کر لی ہے کچھ نہیں ہوگا لیکن اسوہ نے جس بچے کی جھوٹی قسم کائی تھی وہ بچہ بھی اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اپنی ماں کی اس جھوٹی قسم کی نظر ہو گیا اسوہ کی اس مسئیبت سے جلد ہی جان چھوٹ گئی آگے آپ دیکھیں گے کہ عدیل ہسپتال میں اسوہ کے لیے پول لے کر آتا ہے جسے دیکھ کر اسوہ کی بہن اسے کہتی ہے کہ تم نے حبہ اور اس جیسی نجانے کتنی معصوم لڑکیوں کی زندگیہ برباد کی ہے اور میں نہیں چاہتی کہ تم اس لیس میں اسوہ کو بھی شامل کرو اسوہ کی بہن پہلے اندی تھی اس شخص کے ساتھ سیرو تفریح کرتے رات کے وقت گر بلا کر پارٹیا کرتے موویز دیکھنے جاتے اسوہ کی بہنوی کو آدل کو تو آدل کی ساری حرکتوں کا پہلے سے پتا تھا اور آج ان کو یاد آ گیا کہ آدل تو کریکٹر لیس شخص ہے اور اس کی بہن جیسی شریف عورت کے قابل بھی نہیں ہنان کو یا تو اسوہ کی ماں کا پون آئے گا یا پھر الہام ہوگا وہ اپنی فوفو کو بتاتا ہے کہ اس نے میرے بچے کو بی مار دیا اب اسوہ پوری طرح سے آزاد ہے نہ کوئی بچے کا جنجٹ اور نہ ہی عدد فوری کرنے کے لیے گر میں بیٹھنا پڑے گا جس طرح اسوہ کو باغی دکھایا گیا ہے ایسی کوئی بھی لڑکی میں نے اپنی زندگی میں آج تک نہیں دیکھی اور مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی کوئی لڑکی حقیقت میں ہو سکتی ہے آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا شکریہ